اسلام علیکم میرا نام گلفام علیہ ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو فائنل پاکستان میں انٹر بینک کی تازہ اور لیٹس رپورٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آج انٹر بینک ابھی تک کتنا ڈکریز یعنی کتنا سستہ ہو چکا ہے اور مزید جتنا بھی اس کی اپ ڈیٹ آنی یعنی کلوزن ٹائم تک انٹر بینک مزید کتنا ڈکریز ہو سکتا ہے اس کے مطلق بھی بتائیں گے اور آپ کو پاکستان میں ابھی تک سونے کے تازہ اور لیٹس ریٹ بھی بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آج سونا مزید کتنا سستہ ہو سکتا ہے ٹارگٹ کے حساب سے میں کوشش کروں گا کہ بات کر سکوں آپ کو بتاؤں گا اگر ڈکریز ہوتا ہے تو کتنا ہوگا اگر پلاس ہوتا ہے تو کتنا ہوگا اور آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ فائنلی جو میں نے دوستو اسی کے آپ کے ٹارگٹ رکھے تھے کہ اگر انٹر بینک دوستو اسی پہ آتا ہے اگر آنے کے بعد یہ نیچے چلا جاتا ہے تو آپ کا سونا مزید کتنا ڈکریز ہو سکتا ہے اب آپ کو یہ بھی انشاءاللہ اکسپلین کروں گا آپ کو بتاؤں گا سونا مزید کتنا نیچے آنے والا ہے اور ہم نے کہاں پہ جانے کے بعد گول کو پرسیز کرنا یعنی گول کو خریدنا یعنی بائنگ کرنی ہے یہ بھی آپ کو فولی اکسپلین کروں گا ویڈیو میں تھوڑا سا لیٹس تجزیہ بھی شیئر کروں گا جس میں ہم کراچی بیلن کو بھی یاد کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کل جو اس کے مذاکرات تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا سونا کتنا اوپر لے جا سکتے ہیں کتنا نیچے لا سکتے ہیں سیٹے بازوں کی مطلق کچھ اکسپلین کروں گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجئے گا اور ایک لازمی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں کیونکہ آپ کا ایک لائک ہماری محنت کا پھل ہوتا ہے تو چلی دوستو جلدی سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آغاز میں ہم بات کریں گے انٹر بینک کی دیکھیں جناب بانسبت بچھلے دنوں کے آج بھی انٹر بینک نے ایک روپے بیس پیسے مائنس میں آغاز کیا فائنلی ابھی تاک انٹر بینک جو انا ایک روپے دس پیسے مائنس میں ٹریڈ ہو رہا اگر بات کریں انٹر بینک میں بائنگ ریٹ کی دوستو اناسی روپے پینتیس پیسے یعنی کہ میں نے کہا تھا کہ دوستو ویڈیو ٹوٹ چکا ہے دوستو اناسی روپے پینتیس پیسے بائنگ ہے اور دوستو اناسی روپے ستر پیسے اس کا سیلنگ ریٹ ہے یعنی کہ ایک روپے اور دس پیسے ابھی تاک یہ مائنس میں چل رہا ہے مزید اس میں کمی پیش ہی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ اس کے امکانات جو ہے نیچے آنے کے اور میرے اندازے کے مطابق یہ نائنٹی اور ایک روپے تک جانے کے بعد کلوزنگ دے گا اس سے زیادہ یہ اوپر کلوزنگ دے گا کیونکہ ہم نے پچھلے کافی دنوں سے دیکھا ہے اگر انٹر بینک ڈکریز ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی فائف اور ایک روپے یا ایک روپے پانچ پیسے اس سے زیادہ وہ آپ نے پچھلے دن دیکھا نہیں ہے ہے نا مزید کی بات اچھا جی آپ ذرا سونے کے ریٹس کی جانب بڑھتی ہیں اس سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹوں کے مطلق بتا دیں آج انٹرنیشنل مارکیٹوں میں ڈیٹی بہت زیادہ اہم ہے جو آپ کی مارکیٹ کی پوزیشن کو چینج کر سکتی ہیں لیکن وہ جتنے بھی ڈیٹی ہیں ساڑھے پانچ بجے کے بعد ہیں یعنی کہ پانچ بجے کے بعد جو ڈیٹی ہوں گے اس وقت تو ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جائے گی لیکن شام والی ویڈیو میں ایکسپلین کر دیں گے ڈیٹی کس فیور میں آئیں گول کی یا ڈالٹ کی ڈالٹ کی فیور میں آتی ہیں تو گول ڈکریز ہوگا اگر گول کی فیور میں آتی ہیں تو گول مزید پلاس کرے گا اچھا جی انٹرنیشنل مارکیٹ 1860 پر خری ہے اگر بات کریں پاکستان میں پیس گول کی دو لاک ایکہ ہزار چھ سور پی سیلنگ میں اور دو لاک ایکہ ہزار تین سور پی یہ بائنگ ریٹ ہے پٹھور گول کی جانب بڑھتے ہیں جناب ایک لاکھ نانوے ہزار یہ سیلنگ ریٹ ہے اور ایک لاکھ اٹھانوے ہزار روپے یہ اس کا بائنگ ریٹ ہے ادر کیلٹ کی جانب بڑھتے ہیں جناب ابھی تک سونیک ریٹ میں کچھ زیادہ خاطرخہ اضافہ یا کمی دیکھنے کو نہیں ملی لیکن میں آگے جا کے آپ کو اکسپلین کرتا ہوں یہ کتنا مزید ڈکریز ہو سکتا لیکن ادر کیلٹ کی جانب بڑھتے ہیں بائنس کیلٹ بارتولہ ایک لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو روپے اگر اکیس کیلٹ کی بات کریں ایک لاکھ چھتر ہزار چار سو روپے اگر بات کریں پاکستان میں چاندی کے ریٹس کی یعنی سیلنگ ریٹس کی دو ہزار تین سو اسی روپے یہ دو اجہ چوبی سو تک چلی گئی تھی یعنی کہ ڈکریز ہوئی ہے نا یہ آپ بات سمجھ سکتے ہیں انٹر بینک کے مطلب میں آپ کو آلیڈ یہ اکسپلین کر چکا ہوں لیکن پشاور میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دوں کافی دوست پوچھتے ہیں کہ آپ پشاور کا ریٹس نہیں بتاتے ہیں دیکھیں دو لاکھ ساتھ ہزار تین سو بائن میں دو لاکھ آٹھ ہزار پی یہ سیلی میں آج پشاور میں کافی زیادہ اہم خبریں ہیں لیکن اس سے پہلے جلدی سے جو جیولی خریدنا چاہتی ہیں ان کو تھوڑی سی انفرمیشن پروائیڈ کریں دیکھیں ابھی تھوڑا سا انتظار اب کر لیں جنہوں نے فاسٹ کرنا وہ تو اپنا جو ہےنا جو میں پنجابی میں اس دن میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہےنا اگر آپ کے ایک ہفتہ دو ہفتے بعد میریج یعنی شادی ہے تو آپ جو ہےنا ان چیزوں کو مند نظر رہا رکھا کریں اگر آپ نے ایک مند یا دو مند کے بعد جو اگر آپ نے جولیری خرید رہی ہے تو پھر جو ہےنا آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں اب آپ کی مارکیٹ جو ہےنا پوزیشن کو چینج کرنے والی ہے اس لئے تو میں نے ابھی تک آپ کو بائنگ کے مطلق جو ہےنا نہیں کہا دیکھیں ابھی بھی بائنگ سے آوائیڈ کریں اس لئے کہا جا رہا کہ بائنگ سے آوائیڈ کریں آج بھی انٹر بینگ آپ کا ڈیکریز ہے آپ کی اپن مارکیٹ بھی ابھی اس کی اپ ڈیٹس تو نہیں آئی لیکن ایک دو بجے اس کی اپ ڈیٹس آرتی ہے اس میں بھی آپ کی اپن مارکیٹ جو ہےنا ایک سے ڈیو روپے یعنی دو روپے تک ڈیکریز ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ کو جو پوزیشن ملے گی وہ دیکھنے والے ہوگی لیکن فیل وقت ابھی تو ہم وہاں پہ نہیں گے لیکن ابھی کی سیچویشن کے مطابق آپ کی مارکیٹ ہے آج اس نے ڈیکریز ہونا ہے اور اس کے ڈیکریز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یہ میں آپ کو اس لئے کر رہا ہوں کہ شام والی ویڈیو میں تمہیں آپ کو بتا دوں گا لیکن اس کے ڈیکریز ہونے کے چانسز جو ہےنا وہ سیمٹی فائی پرسنٹ ہے اور اگر اس کی بات پلاس ہونے کی تو پچیس پرسنٹ اس کے چانسز جانا وہ اوپر جا سکتے ہیں یہ بھی مارکیٹ ہے کوئی بھی اپنی پوزیشن کو چینج کر سکتی ہے اگر مجھے لگا تو کمیونٹی ٹیپ میں آپ کو بتا دوں گا کہ مارکیٹ پلاس کرنے والی اور جو شورٹ میں کھیلنا چاہتی ہیں وہ جو ایک سے دو تولے بائنگ کر لیں اگر مجھے لگا کہ مارکیٹ یہاں سے چار پانچ ہزار اوپر جانی ہے دیکھیں دو تین ہزار تو آپ انہا سیل پرچیس میں کٹوان دیتے ہیں دیکھیں اگر پانچ چھ سات ہزار پی اگر تولے کے پچھے پروفٹ نہیں ملتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کام میں آنے کے لیکن اب آپ کی مارکیٹ جو انا یہ اپنی ڈیکریز ہونے کے جو انا سٹارٹ ہونے والی یا جو کہ دو سو اسی ہمارا ٹوٹ چکا ہے اس لئے میں آپ کو بتا دوں یہ ابھی جو انا بیلن کے مطلق کافی زیادہ کل آوازیں تھی کہ بیلن کال اوپن ہو چکی اور بیلن سے یہ بھی کہا گیا کہ بیلن نے ریٹ جو انا پچھلے کافی دنوں سے نکال لیں ہیں اگر بیلن نے ریٹ نکال لیں ہیں تو کہاں گئے وہ سٹے باز کہاں گیا وہ مافیا تو پھر ریٹ پلاس انہوں نے کیا ہے نا جو اتنی تیزی سے ریٹ جو انا کانوان ایٹی ایٹ اور کہاں جو انا دو لاکھ چار ہزار دو لاکھ پانچ ہزار تک مارکیٹ چلے گئی تھی یعنی کہ ابھی بھی مافیا مارڈا نہیں یعنی کہ ابھی بھی سٹے بازی مارکیٹوں میں ہے اگر بیلن کے مطابق جو انہوں نے کال جو کیا سر ہے جو میں نے سرچ کی یا جو میں نے سنا آپ میں سے بہت سے دوستوں گروپوں میں سنا ہوگا لیکن تفصیل سے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو میں دیکھیں اپنی وارٹس ایپ کی سروس میں خود سے وائز کرتا ہوں جو بات آپ کو جو نہ گوماب را کر وہ بتاتے ہیں میں آپ کو سیمپل اور آسان میں جو نہ ایک وائز میں بتا دیتا ہوں وارٹس ایپ کی سروس میں اس لئے تو وارٹس ایپ سروس کی میں فیس لیتا ہوں دیکھیں اب آج بائنگ کے مطلب یہ ہی ہے کہ آپ بالکل ابھی بھی آوائیڈ کریں شاموالی ویڈیو میں بتا دوں گا کتنا ڈیکریز ہونا یہ ہم دیکھیں گے جو نہ کراچی بیلین کو دیکھیں کراچی بیلین نے یہ کہا ہے کہ وہ دو نہ پندرہ سے دو ہزار دوستری جتنے بھی پاکستان کی مارکیٹس ہیں اس سے نیچے چلے گی کہیں پہ یہ بھی آواز ہے کہ یہ اوپر چلے گی تو دیکھیں یہ بہت سی مارکیٹوں میں پہنک سیچویشن ہے تو وائز سوڑی سی لونگ بانے چکی ہے تو معذرت ہے شاموالی ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا اگر آپ دوست جو نہ بیس مجھے دوست کہہ دیں کہ آپ ویڈیو میں جو تفصیل بتانے بیٹھتے ہیں وہ پوری کیا کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا تو انشاءاللہ جو وائز ہوگی وہ کمپلیٹ کے ساتھ ہوگی کیونکہ آپ مارکیٹ کی پوزیشن چینج ہونے والی ہے اور وائز بھی تھوڑی لونگ ہو سکتی ہے اگر آپ دوست جو نہ اگری ہوں گے کمنٹ بوکس میں کم سے کم بیس تیس دوست کہہ دیں تو انشاءاللہ فولی ایکسپلین کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ